جوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ اس چینل کو کم سے کم لائک شیئر میں نہ بھولے اور سبسکرائب کرتے جائے تو کم سے کم یہ ہے کہ اس چینل کی دوستوں کی استفضائی ہو جوانوں کہ میں کہاں بیٹھی ہوئی ہوں کس آفس میں ہوں میں آج میں موجود ہوں بلوچستان سیول سیکریٹر جہاں پہ آج ہم لوگ ایک جو ہمارے وزیر ہیں نمائندے ان سے ہم ملنے آئے ہیں ان کا انٹرویو لیں گے ان سے ہم لوگ آپ لوگ کی جو سوالاتیں بھیج ہوئے ہم وہ کریں گے تو آئیے ملتے ہیں ہمارے جو سر ہے نور محمد دمر سے جو کہ زیارت سے بلانگ کرتے ہیں اور یہ وزیر ہے پی ایچی اینڈ واسا کے میرا نام ہے نور محمد دمر میں بلانگ کرتا ہوں اپنا ڈسٹرک زیارت سے تحصیل سنجاوی سے اور میرا الکہ انتخاب ہے ارنائی کم زیارت میرے الکے میں زیارت سنجاوی ڈسٹرک ارنائی اس پر مشتمل ہے میرے علاقہ اور میں یہاں پر منسٹر ہوں میرے ساتھ پورٹپولیو ہے پبلک کلت انجنیرنگ اینڈ واسا اور یہ میرے مختصر سا انٹروڈکشن ہے مسائل ضرور ہوں گے لیکن اتنے بھی نہیں ہے جتنے میڈیا جو ہے آئی لیٹ کر رہے ہیں اس کو یقیناً اتنے بڑے شیئر میں اتنے بڑے شیئر کامپانی سپلائی کر رہے ہیں اور ہماری ساتھ پر چار پار سوٹ کی ٹیوویل ہے تو ان چار پار سوٹ کی ٹیوویل کو جو ہے ڈیلی اس پر مانت کرتے ہیں اور ان کو جو ہے میری چار پر بھی دیتے ہیں اور اس وزے اپ ڈون ہوتے رہتے ہیں کبھی خرابی آ جاتی ہے کبھی بجدی کی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے پانی کی شارٹیج ہوتی ہیں تو ہماری ٹیم جو ہے وہ تو اپنے تبدو کر رہے ہیں اور کوشش ان کی یہی ہے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو پانی دے اور بلا تاتول ہم لوگوں کو پانی دے لیکن اتنے بھی نہیں ہے کہ جتنے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ واسا پانی نہیں دے رہے ہیں اور پانہ کے واسا کی ٹیوویل خراب ہے یہ کچھ ہماری سیاسی مخالبین بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہماری اپنی جو کیپیسٹی ہے ہم اپنے کیپیسٹی کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بروقت پانی دے تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئیٹا اتنا بڑا شیر ہے اس کو پانی کہاں سے آ رہے ہیں تو کم سے کم آپ اس طرح سمجھو کہ تین ایسوں کو ہم پانی دے رہے ہیں ایک ایسہ بے شک ٹینکر مافیا کی اس پر گزارہ کر رہے ہیں یا اپنے بدد آپ کہتے ہیں یا جنہوں نے اپنے گھر کے اندر کوئی چھوٹا موٹر بور لگایا ہو تو تین ایسے کو جو ہم پانی دے رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ کہ کوئیٹا کا جو بڑا آبادی ہے وہ ہم نے کور کیا ہوئے میں ایک بات پر مذہب چاہتا ہوں یہ ٹینکر مافیا ایک لفظ بان گیا ورنہ میرے نظر میں یہ مافیا نہیں ہے یہ کوئیٹا کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ کوئی لیگل طور پر ان کے اپنے ٹیویل ہے وہ چلا رہے ہیں ان لوگوں کو پانی دے رہے ہیں جہاں ہماری سٹرکچر نہیں ہے جہاں پہ ہماری نیٹ وارکنگ نہیں ہے اور بہت سے اس طرح کی کالونیز ہے سوسائٹیز ہے جہاں پر واسا کی کنیکشن نہیں ہے واسا کی ٹیویل نہیں ہے تو اگر ہم اس کو بند کریں تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی اور ہمیں واسا والوں کو انہوں نے بڑا سپورٹ دیا ہے جو تین پسد ابا تین ایسے پانی لوگوں کو جو ہم پانی دے رہے ہیں ایک پسد لوگوں کو تو کم سے کم ان لوگوں نے کور کیا ہوا ہے وہ علاقے ہیں جہاں پہ ہماری واسا کی کوئی نیٹ وارکنگ نہیں ہے سٹرکچر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کا کوئی اور ذریعہ ہے نہیں یعنی ٹینکر کی ذریعے انہوں کو پانی جو ہے وہ سپلائی ہو رہے ہیں اور انہی پہ وہ اناثار کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ واسا جو ہے وہ گرانٹ اینڈ ایڈ پہ چل رہی ہے واسا کوئی بجٹری نہیں ہے واسا کے اپنا کوئی پیکس کو بجٹ نہیں ہے جو بجٹ سے ان کا تعلق نہیں ہے تو گرانٹ اینڈ ایڈ میں ظاہر سی بات ہے کبھی کبھار ڈیلے بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھار پہرانس کی طرف سے کبھی کبھار گورنمنٹ کی اپنی مجموعیہ جو ہوتی ہے تو ایسے تو نہیں ہے کہ کبھی ان کو ترخواہ ملی نہیں ہے کبھی دو تین مینے کے بعد اس طرح کی شاٹے جا جاتی ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے جو ریگولر منازمین ہیں یا ریگولر جو بجٹری لوگ ہیں ان میں بھی کبھی کبھار اس طرح کی مسئلہ مسائل آ جاتے ہیں واسا چونکہ بجٹری نہیں ہے بجٹ نہیں ہے ان کی وہ گرانٹ اینڈ پہ چلاتے ہیں ہم لوگ پیناس رپارٹمنٹ ہمیں بقیدہ گرانٹ اینڈ دیتے ہیں اور جب وہ ہمیں کوارٹرلی یا کوارٹرلی وہ ہمیں بجٹ دیتے ہیں ظاہر سی بات ہے کوارٹرلی ان کی تنخواہے دو تین مینے اور شاٹے جا جاتے ہیں پھر ایک جگہ پر ان تنخواہے ان کو دے دیتے ہیں تو یہ مسئلہ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک واسا بجٹری نہیں ہو جائے واسا جب تک بجٹ کا حصہ نہیں ہو جائے تو اس وقت تک یہ مسئلہ مسائلہ میں وہ آدمی نہیں ہوں جو میں اپنے آپ کو ایک پرشتہ یا ایک بڑا آدمی کہہ دوں مطلب یہ کہ میں اگر واقعی ماندار ہوں تو میرے تعریف لوگوں کو کرنی چاہیے اور میں اگر واقعی خادم ہوں یا خدمتگار ہوں تو کم سے کم میرے تعریف لوگوں کو کرنا چاہیے میں ان عدمی میں سے نہیں ہوں کہ میں اپنی موز سے اپنے آپ کو کہہ دوں کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں میں نے کمی غلط کام نہیں کیا انسان ہے ظاہر سی بات ہے کوتائیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ جو اپائنٹمنٹ ہوئی اپائنٹمنٹ میں ظاہر سی بات ہے زیارت کے لوگ کوئی پانچ یا دس لوگ زیادہ لگے ہوں گے وہ اس لیے کہ زیارت کی لوگ میں اگر یہ بات دعوے سے کہہ دوں کہ زیارت کی آبادی جتنے کوئٹہ میں آباد ہے میرے خیال میں کوئی اور ڈسٹرک کی اتنے آبادی آباد نہیں ہے کوئٹہ میں وہ اس لیے کہ زیارت میں جب دوہزار آٹھ میں زلزلہ آیا تو زیارت کی تقریباً کوئی عدی سے زیادہ آبادی کوئیٹہ میں شیفٹ ہو گئی تو ابھی تک وہی پھر اس کے بعد مسلسل اپٹر شاکس جو آ رہے تھے تو لوگ وہاں پہ رہ نہیں سکے تو زیارت کے اکثر لوگ کوئیٹہ مائیگریٹ ہو کے آگئے یہاں پر آباد ہو گئے تو ابھی بھی میں یہ دعوے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ سٹلائٹ ٹون میں باقیدہ زیارت ٹون ہے وہاں پر باقیدہ زیارت کے روڈ ہے باقیدہ نواہ کلی میں آپ جا کے وہاں پر زیارت کے نام سے بڑے روڈ مشہور ہے اسی طرح آپ سفزل روڈ میں جا کے دیکھ لیں جہاں آپ جتر بھی جائیں تو میں کہتا ہوں کہ ہماری بلشتان کے جتنی عزلہ ہے سب میں سے زیادہ زیارت کی وجہ سے تو ظاہر سی بات ہے کہ واسا میں جن ڈسٹرکوں کے لوگوں نے عصہ لیا زیارت کے لوگوں نے اس سے زیادہ عصہ لیا وہ اس لیے کہ زیارت کے لوگ یہاں زیادہ عباد ہے تو جن لوگوں نے زیادہ عصہ لیا تو وہاں پہ کوئی پانچ دس بند اگر زیادہ مل گیا ہوگا تو وہ ان کا حق تا میریٹ پہ آئے ہوں گے تو ایسی کوئی بات نہیں تو میں خالق آزارہ صاحب کی اس بات سے تو اتفاق نہیں کرتا ہوں نہ میں ان پہ کوئی بلیم کرتا ہوں ظاہر سی بات ہے اس نے بھی اپنے وٹروم کو زیادہ کسی اور کی نسبت زیادہ مینٹین کیا ہوگا اس کے ساتھ زیادہ اس نے سب کچھ کیا ہوگا لیکن یہ میرے خیال میں کرنا نہیں چاہیے ہم سارے بلشتان کے وزیر ہیں اور ہمیں سارے بلشتان کے عوام کی نظرے ہیں اور ان کی سب کی امیدے ہیں ہم سے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اپنی علکہ کی اور بلشتان کی نسبت زیادہ امیدے ان کی بھی ہم سے وابستہ ہے تو ہم نے کوشش کرنی کہ سارے بلشتان میں ہم خدمت بھی کریں اور اپنے وزارت کی مسائل ہیں ہم ان سے پانا تو سار تو ہمیں یہ بتائیں کہ جو مطلب پبلک ہیلت میں پبلک ہیلت ہے اس میں کیا ہو ہے آپ لوگوں کی انتقار کر دے گی ابھی تک اور جو لوگ ہیں وہ آپ سے سیٹسپائے ہیں اس چیز پر کہ آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں یہ تو آپ سیٹسپیکیشن کی بات تو مجھ سے آپ کو نہیں کرنی چاہیے وہ آپ پبلک سے پوچھیں کہ وہ مجھ سے سیٹسپائے ہیں یا نہیں ہے بہرحال بات یہ ہے کہ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم میرا والے جو ڈپارٹمنٹ کیا گیا ہے اس میں میں نے کوشش کی میں کوشش کرتا ہوں میں نے ابھی تک پبلک ہیلت ڈپارٹمنٹ میں جو کچھ میں نے انیسیٹیو دیا ہے اس میں میں ایک آپ یہ بتا دوں کہ پبلک ہیلت انجنیرنگ ڈپارٹمنٹ میں تقریباً کوئی آزاروں ٹیویل اس طرح ہے جو کہ بجلی اور سولر پہ چھا رہے ہیں ہماری کوششوں سے تو ہم نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے جو ٹیویل ہے بجلی اور ڈیزل پہ ہم اس کو ابھی سولر پہ کنورٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑا پروگرام شروع کی ہم نے ابھی اس سال بھی ڈائیس سو کر رہے ہیں پھر اگلے سار پیر ہم ڈائیس کم سے کم ہمارے لوگوں کو چوبیس گھنٹے میں سے بار گھنٹے وہ سولر پہ ہی بجلی پانی ان کو ملتے رہیں گے اور باقی ماندہ رات کو پھر بجلی پہ ہم چلا سکتے ہیں ابھی اکثر مسئلہ یہ ہے کہ بجلی نہ ہونے کی واجہ سے بجلی کی شاٹ وال کی واجہ سے اور ہمارے لوگوں کو پانی نہیں مل رہے چوبیس گھنٹے میں سے کوئی پانچے گھنٹے جب بجلی آ جاتی ہے تو بجلی جو ہے ان کے لئے کافی نہیں ہے تو ایک بڑا قدم یہ اٹھایا ہے دوسری بات ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پہ مر دپارٹمنٹ کے اندر جو ٹینڈر ہو رہے تھے اس کو ہم نے سنٹرلائز کر دیا کم سے کم نیچے سطح پہ ہمارے جو کمزوری اور کوتویا ہوتی رہی وہ اس کو ہم نے وہاں سے اٹھا کے سنٹرل سسٹم ہم نے بنا دیا تو ابھی ہمارے جو بھی ٹینڈرنگ وغیرہ ہوگی سنٹرل سنٹرل سسٹم ہوگا ہمارا کم سے کم ایک دو جگہ پہ ہمارے ٹینڈر ہوں گے اور وہاں پہ سارے وہ سٹینڈر کمپنیا وغیرہ آئیں گے باہر سے وہ چاہے ہمارے جتنے بھی سپلائی اٹم ہو تو اس طرح کیا ہمارے اور بھی کوشش ہے کہ ہم کوشش کریں اس دپارٹمنٹ میں ہم نے دپارٹمنٹ میں کم سے کم کرپشن ختم کرنے کی بہت کوشش کی ہے تو یہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ میں نے باقیدہ دپارٹمنٹ میں یہ اعلان کیا ہے کہ ہماری دپارٹمنٹ میں نہ ہم کرپشن کریں گے اور نہ کرپشن کرنے دیں گے تو ہماری سارے افسروں کو نے ایک کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے خیال میں اتنی ہی ہم کر سکتے جو ہم سے ہو سکتے اس کوشش کر رہے کہ ہم اس میں اور بھی بہتر ہی رہے جو دیکھ ریڈم میں نے باقیدہ ہماری دپارٹمنٹ کی دو وارس گروپ چل رہے ایک پی ایچ دپارٹمنٹ کے نام سے ہماری وارس گروپ ہے اور ایک منسٹر پی ایچ کے نام سے ایک وارس گروپ چل رہے ان دونوں گروپ پہ میں باقیدہ اپنے جو کمپلینٹ سیل ہے اس کی باقیدہ نمبر دیئے ہوئے ہیں تو لوگ اگر رابطہ کرنا چاہے تو ان نمبروں پہ ہمارے ساتھ اور ہماری متعلقات کے ساتھ کو رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی 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 منا ہمارے اگر اس طرح کی انوال ہمیں پائے گئے تو انشاءاللہ ہم اس کو چھوڑتے نہیں ان کو انشاءاللہ ہم عبرتناک سزاد دیں گے تاکہ ایندہ کیلئے کوئی اس طرح کی ہماری اپسار اس طرح ماملات میں انوال نہ رہے یود کے بارے میں میرا یہ ہے کہ یود کم سے کم ہماری جو یود ہے کم سے کم ایک تو ہمارے سٹوڈنٹ یود ہے جو کہ سٹیڈی میں مسروف ہے اور کچھ ہوتے وہ سپورٹس میں انوال ہوتے ہیں تو ہمیں ان کو سپورٹ میں سپورٹ میں بھی سپورٹ کرنا چاہیے اور یود ہمارے ایک ہم سے کم ہم نے ان کو روزگار دینا ہے اور روزگار پہ اس کو ہم نے لگانا ہے اور جب تک ہم ہماری یود کو روزگار نہیں دیں گے ظاہر سی باتیں ہمارے یود جو ہے وہ غلط راستے پہ چل سکتے ہیں تو جب ہم ان کو جاب دیں گے ان کو روزگار دیں گے تو ہماری یود جو ہے اس ملکی خورت کے لیے سب سے اگے ہوں گے تو انشاءاللہ جہاں بھی یود کیلئے کوئی سرگرمی ہو سپورٹ کے حوالے سے یا میڈیا چینل میں اگر ہمارے سپورٹ نوجوان یود جو اس لے رہے ہیں وہ ہاں بھی سپورٹ کرنا چاہیے جہاں جہاں بھی ہمیں یود کی سپورٹ کی ضرورت پڑی انشاءاللہ میں آذر ہوں کیونکہ یہی یود جو ہے ہماری مستقبل ہے یہی یود جو ہے ان کی ایک ہمارے 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 رہے ہیں ہمارے ہمارے انٹرویو سپورٹ پیشتے رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے کسی فیوری پرسیلیٹی کا انٹرویو لیں تو کائنڈلی کومنٹ کریں یا مجھے انبوکس کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس انٹرویو میں یا پر نیکس ویڈیو من کیونکہ آگے بہت سارا کونٹینٹ ہے اور بہت مزی کا سو ستے تون اور لائک شئر اور سبسکرائب اللہ حافظ